موسیقی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ مونگ دال میں نے لی ہوئی ہے دھولی اس کو میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے اور یہ آج میں بنانے والی ہوں مورت آبادی مونگ دال تڑکا تو مورت آبادی دال یہ بنے گی مونگ دال سے یہ دال وہاں پہ بہت فیمس ہے اور مورت آباد کا مین ناشتہ مانا جاتا ہے پر آج اس کو ہم بنانا سیکھیں گے کس طریقے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی بناتے ہوں پر سب کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے تو آج میں کس طرح سے بناتی ہوں کس طرح سے مورت آبادی دال تڑکا میں تیار کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی تو میں نے اس کو کیول واش کر کے اور سمپل طریقے سے اس کو میں پک کروں گی اس میں میں نے پہلے تھوڑا سا ڈال دینا ہے اب اس میں میں نے ڈال دینا ہے پانی اور پانی تھوڑا زیادہ رہے گا اس میں توقی دال بہت گاڑی نہیں بنتی ہے تھوڑی پتلی بنے گی اور یہ ویسے بھی اس میں پانی سوچ جائے گا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ایٹ کر دیں گے اور اگر یہ بعد میں گاڑی ہو جاتی ہے تو بھی آپ پانی ڈال کے اس کو کتلا کر سکتے ہیں اور اب اس میں نمک آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگ ایٹ کر دیجئے بنانا اس کو ایزی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے فرنڈ سے دیکھیں میری یہ دال جو ہے تیار ہو گئی ہے اور یہ اگر آپ پہلے سے بھکو کے رکھ دیں گے میں نے آدھا ممتہ پہلے بھی بھکو کے رکھ دیں گے تو یہ دو سیٹے میں میری تیار ہوگی یہ دال ایسی دال ہم کو چاہیے ہیں اور نہ بہت پتری نہ بہت گاڑی اس طرح کی کانسسٹینسیز کی ہوگی تو یہ اچھی بنے گی دال اور پھر بھی اگر آپ کو لگ رہے گاڑی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہیں ایسے یہ دال اتنی میں نے ٹھیک سمجھ رہی ہوں اور اس کو میں آگے پاسس میں دیکھا ہوں گی اب اس کا ہم تیار کریں گے اب اس کا ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اب اس کا ہم تیار کرنے جا رہے ہیں تڑھتے کیوں دیسی گی کیونکہ اس میں دیسی گی کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ویسے آپ اس میں جو بھی سمان ایڈ کر رہے ہیں وہ اپنے اکورڈنگ آپ گٹا بڑا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تھوڑا سکتے ہیں تھوڑا سکتے ہیں تھوڑا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پھر سے ہین ہین کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہین کو زیادہ ایڈ کر رہتا ہوں اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی کا اس کے بعد لائے سوکھی لوگ تول سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ہمارے کیسے ہمارے ملو ہم 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 نے پہلے تھوڑا نمک ایڈ کر چکے ہیں اس میں تھوڑا اسے ہی نمک ہمیں ایڈ کریں گے پھر بھی یہ آپ کی ٹیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنا اس کو سالٹی رکھنا چاہتے ہیں اس کے پاس ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیگی مرچ ہے یہ کلر لانے کے لیے میں اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں تیجی نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سے ایڈ کریں گے یہ گرہ مسالہ ہے یہ سب چیزیں آپ اپنی ٹیس کی ریسٹی میں نے کہا ٹیسٹ کے اکارڈنگ گھٹا بڑا سکتے ہیں کوئی کوئنٹیٹی ہے کیسے فکس نہیں ہے جتنے ہی آپ کی دال کا ریش ہوئے اسی حساب سے آپ کوئنٹیٹی رکھ سکتے ہیں مسالوں کے پھر اس کے بعد ہمیں ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا امچھول پاورڈر ہے کٹائی جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا ہمیں یہ پیسا ہوا جیرہ پاورڈر ہے یہ ایڈ کر دیں گے یہ میں نے کیونکہ ابھی فریش لی اس کو پیسا ہے تو اس کی سمیل بہت اچھی آرہی ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے جو ڈائیریشن ہے اس کے لیے بہت اچھی ہیں یہ دال اپنے آپ میں کافی لائٹ ہوتی ہے تو مسالے جو اس میں ایڈ ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے ٹیسٹ کو اور اچھا کر دیں گے اور ہیلڈی تو یہ ہے تو یہ آرام سے بچوں کو بھی آپ کھلائیں گے تو بہت ان کو بھی پسند آئے گی یہ چھوٹے بڑے سب کو پسند آنے والی چیز ہے کیونکہ یہ ایک اس طرح کا ناشتہ ہے وہاں پہ اس کو مردوار میں دال پتہ بھی کھا جاتا ہے وہاں کی یہ فیماس ڈیش ہے اور یہ وہاں پہ تو اس کے لیے پروپر باسی ایک روٹی یا پراتھا بنا کے رکھا جاتا ہے کھانے کے لیے اس پیشلی اس کو منگایا جاتا ہے آرڈر کر کے اور یہ بریک پاس میں کافی چلتی ہے وہاں پر اور کیونکہ میں نے وہاں پہ میں جب گئی ہوں میں نے وزید کیا ہے ہمارے ریلیٹیو سے وہاں پہ تو میں نے بھی یہ وہاں پہ ٹیسٹ کری ہوئی ہے تو اس لیے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اب تو ایوین یہ شادی پارٹیز میں بھی آپ دیکھیں گے کئی سٹال اس کے مونکی دال کے مونکی دال تڑکا سے آپ کو مل جائیں گے تو ٹرائے کریے گئے ریسپی اور مجھے فیٹ بیک ضرور دیجے گا کہ یہ ریسپی آپ نے بنایی آپ کے گھر والے سب کو کیسی لگی مجھے اچھا لگے گا آپ کے کومنٹ پڑھ کے ملتی ہوں اب تھوڑی دیر بعد جب تک یہ دال اب میں تیار کر کے سب کو سرک کروں گی ٹھیک ہے اوکے پرینڈز یہ دال بلکل تیار ہو گئی آپ نے دیکھا تکی پٹا پٹ دال تیار ہوئی ہے اب اس میں اوپر سے میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے مکھن مول کا بٹر ہے جو میں ایڈ کری ہوں یہ بھی آپ اپنے پیس پہ اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اسے بھی فلیور بہت اچھا آئے گا آپ چاہے تو سکپ کر دو اچھو تو ایڈ کر دو لیکن اگر آپ کو اسی طرح کا بلکل تیار دال ملتی ہے تو آپ تھوڑا سا مکھن ضرور ریٹ کریں اسے کافی اچھا فلیور آئے گا بس اس میں آپ بات میں بس یہ ریڈی ہے اب اس کو جو ہم سرک کریں گے تو اس میں آپ تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اوپر سے تو یہ بلکل پر فیکٹری آپ کی کھانے کے لئے تیار ہو جائے گی اس میں یہ تیار ہے اس میں اوپر سے آپ لیمن جوس ایڈ کر دیجئے یہ اور فلیور کو بڑھا جائے گا سب کچھ اس میں آپ اپنے ٹی ایسیل پارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ اب اوپری بلکل تیار ہے سرک کرنے کے لئے کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو گارنش میں نے کڑ دیا تھوڑا سا اور بس اب یہ کھانے کی دیر ہے اس کو موسیقا 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 موسیقی